نحمده ونسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اصلاح کے ساتھ رنگ کا چوبیسوہ میسیج دیکھتے ہیں آج پہلا میسیج ہے قرآن کے ریفرنس سے فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن گواہی دے گا یہ پیج نمبر ہے 122 پہلا پوائنٹ ہے قرآن فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن گواہی دے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز قائم کرو زوالِ آفتاب سے لے کر اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو یقیناً فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن حاضر کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے یوں تو جس وقت بھی پڑھا جائے اس کے بڑے گہرے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں لیکن فجر چونکہ کاموں کا آغاز ہوتا ہے پورے دن پر اس وقت کا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت کا قرآن جو ہے زندگی پر اثر ڈالتا ہے اور پھر یہ کہ جو فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں اس وقت پہ فجر اور اثر کے وقت پہ تبدیل ہوتی ہیں جب فجر کے وقت ایک انسان نماز میں قرآن پڑھتا ہے یا نماز کے علاوہ تو اس کی رپورٹ اوپر تک پہنچائی جاتی ہے اگرچہ وہ خود جاننے والا ہے لیکن یہ وقت جو ہے قدر و قیمت والا ہے اس وقت کا پڑھا ہوا قرآن زندگی پر بڑے گہرے اثرات ڈالتا ہے اللہ سے دعا ہے ہمیں فجر کے وقت کا قرآن نصیب فرمائیں دوسرا پوائنٹ ہے دعا آج کی دعا بڑی خوبصورت ہے مجھے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائیے دعا یہ الفاظ دہر آتے ہیں اللہم اللہم انی اسئلکا ایمانا لا یرتد و نعیمن لا ینفد و مرافقت محمد فی آلا جنت الخلد صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے اور اس کا نمبر ہے دو ہزار چار سو چھتیس ٹو فور ٹری سکس اللہ میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو اور جنت خلد کے آلہ درجوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اللہم اللہم انی اسئلکا ایمانا لا یرتد و نعیمن لا ینفد و مرافقت محمد فی آلا جنت الخلد نماز میں آج ہم تشہدی کی حوالے سے دیکھیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں گواہی دیتے ہوئے ایک انسان دو طرح سے دو طرح کی فیلنگز کے احسار میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ایک انسان لا بلد ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں اپنے ذہن میں اپنے سارے کاموں کو یاد کرتا رہے اسے زبان سے کہے جانے والے الفاظ کا احساسی نہیں ہوتا میں نے کہا کیا ہے جیسے عام طور پر تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اگر ادھر ادھر کی کوئی سوچ ذہن میں آئے یہ بات ذہن میں نہیں رہتی کہ یہ گواہی کس کے سامنے ہے دوسرا انسان وہ ہے جو گواہی دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے آگے گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول بھی ہیں اور اس کے بندے تو یہاں سے خاص بات ہمیں پتا چلتی ہے جس کو نماز کے اندر سوچنا ہے کہ اگر رسول اللہ اللہ کے غلام تھے تو مجھے بھی غلامی کرنے اگر ان کی غلامی کی گواہی ہے تو اپنی غلامی کے لیے بھی اللہ ہی کو گواہ بنانا ہے کہ اللہ ہی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا اللہ ہی نے انہیں اس مشن پر بھیجا اور انہوں نے رسالت کا حق ادا کر دیا اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی رسالت کے مشن کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق اتفرمائے چوتھا پوائنٹ ہے نماز کے بعد کے اسکار حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ارشاد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شئی قدیر اللہ ہم لا مانع لما آتیت وَلَا مُؤْتِيَا لِمَا مَنَع وَلَا يَنْفَو زَلْجَدْ مِنْ كَلْجَدْ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری دی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی یہ جو آخری بات ہے نا اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے بات یہ ہے کہ نماز کے بعد انسان جس طرح اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر محسوس کر سکتا ہے